یہی عورت امیر لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتی تھی اور ان کو بلیک میل کر کے ان سے پیسے لوٹتی تھی امیر آدمی کو اپنے گھر پر بلائے تھا اور اسے کہا کہ ہم ایک انجیو چلاتے ہیں اس لئے آپ ہماری سپورٹ کرو ہماری ہیلپ کرو اور اسے کچھ کاغذ پر سائن کروانے تھے لیکن اصلی کارن اس کا کچھ اور ہی تھا اسے بلوانے کا اسے اپنے جال میں پھنسانا تھا اس نے انہیں جوس دیا لیکن اس جوس کے اندر نشے کی دوائی ملا دی لیکن تب ہی اس کی ایک اور فرینڈ آتی ہے اس کو اس نے سپیشلی اسی لئے بلائے تھا کہ اس کی ویڈیو شوٹ کرنے کے لئے اور اس کی جندگی برواد کرنے کے لئے اور وہ عورت جب دوسری عورت کے پاس ملنے جاتی ہے تب اس کے گلاس جو ایکسچینج ہو جاتے ہیں لیکن جب وہ واپس آتی ہے تب وہ خود اس نشے والے گلاس کو پی لیتی ہے اور جب وہ آدمی آتا ہے تو اس نے پہلے تھوڑا سا نشے والا پی لیا تھا لیکن گلاس ایکسچینج ہونے کے بعد اس نے دوسرا گلاس پی لیا اور اس عورت کا خود نشے والا گلاس پینے کے قارن اسے نشہ لگنے شروع ہو جاتا جب وہ اس کے پاس سائن کروانے اس کے پاس بیٹھتی ہے اور اس آدمی کو بھی تھوڑا تھوڑا نشہ لگ گیا تھا جب اس نے پہلی بار میں تھوڑا سا پیا تھا اب دونوں کو نشہ لگ گیا تو دونوں نے اس کے بعد گندہ گام کرنا شروع کیا اور اس کی فرینڈ نے اس کی ویڈیو شوٹ کرنا شروع کیا لیکن نشہ میں اس نے اتنیا آگے بڑھ گئی وہ عورت کی اس کی عجت ہی لٹ گئی ایسا اس نے کسی کے ذات نہیں کیا تھا بس سوڑا سا فلٹ کیا تھا اور ویڈیو بنا کے چھوڑ دیتا اور اسے بدنام کر دیتا لیکن اس ویڈیو میں اس کی عجت ہی لٹ گئی اور جس کے قارن وہ بعد میں رونے لگی کہ میں نے ایسا کیوں کیا میری عجت کبھی نہیں لوٹی لیکن اس وار میری ہی عجت لٹ گئی تو ایسا ہی ہوتا ہے غلط کام کرنے کا غلط ہی نتیجہ ہوتا ہے